ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے مگر سابن مکھیاں گھر سے دور رکھ سکتے ہیں سلائی آسان بنا سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا گیا ہوگا تو آج ہم آپ کو اس کے بے بہا فوائد اور طریقہ کار بتائیں گے جن کو سن کے آپ دنگ رہ جائیں گے آئرن کی پتیلی کو آنچ سے کالا ہونے سے بچائے اکثر پکوان پکانے کے لیے بڑی پتیلیوں کا استعمال ہوتا ہے اور عام طور پر وہ کھانے تیز آنچ میں بنتے ہیں مگر اس کے نیچے کالی تیب بننا شروع ہو جاتی ہے جس کو صاف کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اس مسئلے کی روک تھام کے لیے سابن کو پتیلی کے نچلے حصے سے رگڑیں اور پھر چولے پر رکھیں ایسا کرنے سے پکانے کے بعد پتیلی کی صفائی زیادہ آسان ہو جاتی ہے پودوں کو کیڑوں سے دور رکھیں سابن کا ایک ٹکڑا کسی پانی بھرے برتن میں ڈال دیں جب وہ جھاگدار ہو جائے تو اس سلوشن کو اسپری بوتل میں ڈال کر پودے کے پتوں پر چھڑک دیں کیڑے نہیں آئیں گے بدبودار جوتوں کی بو دور کریں اگر جوتوں میں بو بس گئی ہے تو پیکٹ میں بند سابن کی ایک بار کو اس کے اندر رکھ دیں اور رات بھر کر یہ چھوڑ دیں صبح وہ بو غائب ہو چکی ہوگی لباس سے بدبودار کو دور کریں اپنے کپڑوں کو گرمیوں میں بو سے بچانا چاہتے ہیں تو علماری میں پیکٹ میں بند سابن کی ٹکیا رکھ دیں وہ بو تو دور کرے گی ہی ایسے کیڑوں کا خاتمہ بھی کر دے گی جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہوں کیڑوں کے کاٹنے سے ہونے والی خارج دور کریں اگر کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے اور جلن محسوس ہو رہی ہے خصوصا سونے کی کوشش کے دوران تو سابن کی ایک ٹکیا کو متاثرہ حصے پر رکھیں اور رگڑیں جلن میں فوری ریلیف محسوس ہوگا مکھیاں دور کریں سابن کا پانی متعدد طریقوں سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے خصوصا مکھیاں ختم کرنے کے لیے سابن کا ایک ٹکڑا ایک باول پانی میں ڈال دیں اور اسے کسی لائٹ کے نیچے رکھ دیں مکھیاں اس پانی کی جانب کھنچی آئیں گی اور ڈوب کر مر جائیں گی ایسا طریقہ گھر کے مختلف حصوں میں اپنا کر ان کیڑوں سے نجات پائی جا سکتی ہے سلائی آسان بنائے کچھ اقسام کے کپڑوں سے سوئی کو گزارنا مشکل ہو سکتا ہے تو اسے آسان بنانے کے لیے سلائی سے پہلے سوئی کو سابن میں گھونپ دیں زپ ٹھیک کریں اگر زپ فس گئی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے سابن کو اس پر رگڑیں اور بس انگلی میں فس جانے والی انگوٹھی نکالیں اگر انگلی میں انگوٹھی فس گئی ہے اور تکلیف کا احساس ہو رہا ہے تو اسے نکالنے کے لیے سابن کو انگلی پر رگڑیں اور پھر دھو لیں انگوٹھی فسل کر نکل جائے گی